نمستے میرا نام پونم کپلا ہے اور میں ساؤت ایزین نیٹورک میں والنٹیر کا کام کرتی ہوں ساؤت ایزین نیٹورک کو سین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میں یہاں آپ سے پبلک چارڈ کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں پچھلے سال فارمر پریزیڈن نے پبلک چارڈ نیم کو بدل دیا جس سے نان سیٹزنز اور ایمگرنٹس کو ویزا اور گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے کافی ڈیفکلٹی ہوئی پبلک ہاؤزنگ اور میڈی کے جیسے پبلک فسیلیٹیز لابوں کا اپیوک کرنا کٹھن ہو گیا مارچ 9 2021 کو پریزیڈن بائیڈن اور امریکن سپریم کورٹ نے فارمر پریزیڈن ٹرمپ کے پبلک چارڈ نیم کو سماک کر دیا پبلک چارڈ اب 1999 کے پرانے نیم میں بدل گیا ہے جیسے کی ایمگرنٹس اور ان کے پریواروں کے لیے اب ہیلتھ، نیٹریشن اور ہاؤزنگ کا لاب اٹھانا سرکشت ہے جس کے بے پاتر ہیں اگر آپ کو سرکار سے فود سٹیم اور ہیلتھ انچورنس جیسی مدد ملتی ہے تو کھرپیا اسے رد نہ کریں پبلک چارڈ نیم میں کوویڈ 19 اور امرجنسی راحت شامل نہیں ہے گرمت ہیلپ ملنے سے آپ کے ورثمان ستی یا آپ کے بھوشے کے امریکن سٹیزنشپ اپلیکیشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا نمبر ٹو امیگریشن آفیسرز کیول انکم مینٹننس پرائیمری انکم یا ان کی ایک مادر انکم جیسے نکت سائطہ کے لیے ان کے بارے میں سوچیں گے یا وہ لمبے سمیں تک کسی بھی گرمن نرسنگ ہوم میں علاج کے لیے ایڈمیٹڈ ہوں نمبر ٹری پبلک چارڈ سبھی امیگرنس پر لاغو نہیں ہوتا ہے یدی آپ ایک امریکن سٹیزن ہیں ایک اسالم سیکر یا ریفیجی ہیں یا ایک سپیشل ویزا پر ہیں جیسے کی ویلنس اگینس ویمنز ایکٹ یا سپیشل امیگریشن جیوینال سٹارس تو پبلک چارڈ آپ پر لاغو نہیں ہوتا ہے یدی آپ کے پاس گرین کارڈ ہے تو پبلک چارڈ نیم آپ پر لاغو نہیں ہوتا ہے جب تک آپ وان ایٹی ڈیز کے لیے ایک ٹرپ میں ہی امریکہ سے باہر جاتے ہو اگر آپ ایک ٹرپ میں وان ایٹی ڈیز سے زیادہ سمیں کے لیے نکلتے ہیں اور پھر امریکہ واپس آدنے پر آپ کو پبلک چارڈ ری ایویالیوٹ کرنا پرے گا اگر آپ کے کوئی پرشن ہے تو پلیز ہمیں کانٹیکٹ کریں ہم آپ کو مفت یا کم لاغت والی ایمیگریشن سہتہ کے لیے سپورٹ کریں گے ٹرپیہ ہمیں 562-403-0488 پر کال کریں یا ہمارے ویب سائٹ www.southasiannetwork.org forward slash public charge پر جائیں ہم ہندی، اردو اور بنگلہ بولتے ہیں ہم یہاں آپ کی مدد کرنے کے لیے ہیں دھنیواد